سلام علیکم فرینڈز آپ کا حوث زیاشہ اپنے چینل عزیز سول کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ فرینڈز آپ کو پتا ہے سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیاں میں لوگ چائنیز سپود کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آج ہم بھی ایک بہت بزردار ڈیش چکن منچورین ویڈ ایک فرائیڈ رائس بنانا سکھائیں گے آپ کو تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پاؤ چکن لیا ہے اور اس کو کیوپس کی شکل میں ہم نے کٹ لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو چھوٹی کیوپس کی شکل میں پیسز میں کٹ لیا ہے اور اب اس کی ہم سب سے پہلے میڈینیشن کریں گے اور اس کے لیے ہم نے تین ٹیبل سپون کون فر لیا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اس میں مزید انگریئٹ ایڈ کریں گے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہم نے سویا ساوس کا ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی سرکے کا ایڈ کرنا ہے ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے ان تمام انگریئنٹس میں نمک کا بھی ایڈ کر دینا ہے ہزبے ذائقہ ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کالی مرچیں ایڈ کرنی ہے اور ایک انڈے کی سفیدی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے زردی نکال کے تمام ان انگریئنٹس کو ہم نے کون فر میں جڑا تھا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں چکن کی جو پیسز ہم نے کون شیپ میں ڈالے تھے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی اچھی طرح مائرینیشن کریں گے ان کی مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اس تمام انگریئنٹس میں پندہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ان چکن کے پیسز کو کیوبز کو اس تمام انگریئنٹس میں دہنے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے مائرینیشن ہو جائے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم نے اب یہ آئل گرم کر لیا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں کیوبز ہم نے جو مائرینیشن کی تھی وہ ایک ایک کر کے آپ نے اس میں ڈالنی ہے ایک کٹھی بالکل نہیں ڈالنی کیونکہ اگر ایک کٹھی ڈالیں گے تو یہ جڑنے جائیں گے اپس میں تو اس لیے ہم ایک ایک کر کے اس کو اس میں ڈال کے فرائے کریں گے یہ تمام چکن پیسز ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں فرائے کرنے کے لیے اور اب ہم اس کو تقریباً گولڈن براؤن کریں گے ان تمام پیسز کو پیسز جو ہیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں چکن منچورین کی گریوی تیار کرنے لگے ہیں اور اس کے لیے آئل دیئے ہے تھوڑا سا پین میں اور ساتھ ہی اس میں لیسن کے دو جوے ایڈ کیئے ہیں تو اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے لیسن فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ہاف کپ پیاز ایڈ کریں گے کٹا ہوا اپ کپ ہی ہے اب ہم اس میں شملہ مریش ایڈ کریں گے اور ان تینوں چیزوں کو اب ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس طرح آئل میں ہی ہاف تی سپون اب ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے ہاف تی سپون اب ہم اس میں سویا ساس ایڈ کریں گے تینی ٹیل سپون اب ہم اس میں چلی ساس ایڈ کریں گے ہاف کپ اب ہم اس میں کیچپ کا ایڈ کریں گے ہاف تیبل سپون اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ ہم اس میں کان فلور ایڈ کریں گے اور ایک کپ پانی میں ہم یہ کان فلور کو ڈال کے مکس کر کے تو اس انگریگینٹ میں گریوی میں ڈالیں گے ہم اس گریوی میں جو کون فرو ہم نے پانی میں میکس کیا تھا اس کو ایڈ کرنے لگے ہیں اب اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اندر اور یہ گریوی تیار ہو چکی ہے اور اب اس ٹائم پہ ہم اس میں جو چکن ہم نے فائر کر کے رکھا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو میکس کر دیں گے اب ہمارا چکن منچورین تیار ہو چکا ہے اب ہم ایگ فرائیڈ رائس بنانے لگے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک انڈا لیا ہے اور جب ہم چکن منچورین بنا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اس میں ہم نے زردی نکال کے اس کی سفیدی یوز کی تھی ایک انڈے کی تو اب وہ زردی بھی ہم نے اس انڈے میں دوبارہ میکس کر دی ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے اور اب ہم اس میں ایک چھٹکی جو ہے کالی میریچ ایڈ کریں گے ایک چھٹکی ہلدی ایڈ کریں گے اور ایک چھٹکی نمک اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس تمام چیزوں کو پیارا سا ایک پین لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں لیسن ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے لیسن فرائے ہو چکا ہے ساتھ ہی اب ہم اس میں جو انڈے کا ہم نے انگریڈنٹ بنایا تھے وہ اس میں میکس کر دیں گے اور اس کو ڈال کے ہم نے تیزی سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پیسیز میں کرنا ہے تاکہ انڈے کے جو اس کے انگریڈنٹ کے پیسیز ہو جائیں تو عام اس کو تیزتے آپ نے ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ پیسیز بن گئے ہیں تیزتے سالانے سے ہم اس میں باقی انگریڈنٹ ایڈ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک گاجر جو تھی چائنیز وہ ایڈ کی ہے اور سیکنڈلی ہم اس میں شملا میرچ ایڈ کریں گے ایک شملا میرچ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی یہ پیاز ہے ہری پیاز اس کو کہتے ہیں ہم نے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد یہ کٹے ہوا ہی بن گو بھی تھی یہ تمام چیزیں اب ہم اس میں مکس کر دی ہیں اس کو ہلکا ہلکا فرائے کریں گے ہم اس کو فرائے کرنے کے ساتھ ہے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اس میں سر کا ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون ہی اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے فرینڈز یہ آپ کے سامنے بوائل چکن رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے شریڈٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے پی سی ہوئی کالی میرچ اور حضب زائی کا نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور اب ہم اس کو ان تمام گینڈٹ میں ایڈ کریں گے ایک کپ شریڈٹ چکن ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس تمام گینڈٹ میں ہم ڈیٹ سے دو گلاس تقریبا پانی ایڈ کریں گے اور پانی ہم وہی بھائل ایڈ کریں گے جس میں ہم نے چکل کیا تھا ڈیٹ سے دو گلاس بن رہا ہے اسی میں ہم دو گلاس ہم اس میں چاول بھی ایڈ کریں گے تو اسی حساب سے آپ پانی بھی ایڈ کر لیجئے گا ہم اس پانی عبال آنے کا ویٹ کرنے کا دیکھیں جیسے کہ عبال آئے گا تو تب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اب اس میں عبال آ گیا اس میں چاول ایڈ کرنے لگے ہیں جو کہ آپ کو میں نے کوانٹیٹی بتائی تھی دو گلاس چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کا نمک کا ٹیسٹ کرنا ہے کہ نمک آیا ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ اگر نمک کم ہو تو ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کیونکہ چاول ڈالنے سے نمک کم بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا اس لیے ہم اس کو چیک کر کے اگر اب ہمیں کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں نمک اور ایڈ کریں گے ہم نے نمک ٹیسٹ کر کے اس کو جو تھا اپنے ذائقے کا مطابق اب ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دیا ہے اور جب تک یہ چاول ہمیں وہ نظر نہیں آئیں گے اب ہم اس کو کور کر کے ہی رکھیں گے چاول اب اوپر آ چکے ہیں اور ہم نے اس کو کھول کے چیک کر لیا ہے اور اب ہم اس کو دام پہ لگائیں گے فرنڈز اب ہم اس کو چیک کرنے لگے ہیں دام پہ رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور زبردست چاول لگ رہے ہیں اب ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر کے بتائیں گے آپ کو خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ تو بہت زبردست یہ جناب فرائٹ ایگ رس تیار ہوئے ہیں ہمارے ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور بھائی چانس جب ہم ٹیسٹ کرنے لگے تھے تو میرے برادرن اللہ بھی آ گئے ہیں اور یہ میری سسٹرن اللہ کے ہزبنڈ علی بھی تو اچھا ہو گیا یہ بھی کنفرم کر دیں گے کہ کیسا ٹیسٹ ہوا ہے تو ٹیسٹ کیسا لگا ہے آپ کو علی عشیر آپ کو کیسے لگیں ٹیومر آپ کو کیسے لگے ہیں چلیں تو آج کا ویلوگ بس اتنا ہی اور اس مجھدہ ریسیب کے ساتھ اپنے حوز زیاشہ کو اجازت دیجئے اور میرے چینل زی سول کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ